دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیرون کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات دیں گے ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم فیرون کی ذات سے متعلق کچھ اہم بات بتائیں گے دوسرے حصے میں فیرون کا اصلی نام بتائیں گے اور تیسرے حصے میں ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق فیرون کے محل کے متعلق امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فیرون کا محل کیسا تھا کب بنا اور اس وقت کہاں ہے دوستو فیرون مصر کا ایک بادشاہ تھا وہ اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا وہ بہت ہی خود غرض اور متقبر تھا نہائیت ہی بتتمیز اور ملحد تھا فیرون مصر ایک ظالم اور متقبر بادشاہ تھا اس نے کئی سال تک لوگوں پر حکمرانی کی اور اپنے ظلموں ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوا اس کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو کہ ایمان لے آئی تھی اور اس کے علاوہ فیرون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجہ کرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا میسنیوں کا خیال تھا کہ فیرون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے آسمانی حکمرانوں کے طور پر فیرون خدا کے حکم کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا فیرون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنو اسرائیل اور کبتی بھی کہا جاتا ہے فیرون اپنی عظیم یادگاروں اور مجسموں کی تعمیر کے خاطر بنو اسرائیل پر ظلموں سے تم اور تشدد کیا کرتا تھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روح زمین پر فیرون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کر دیا تھا اس لیے اب حقیقی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا فیرون کے زوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فیرون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام کبتیوں کو جلا کر راہ کر دیا بگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فیرون پریشان ہو گیا اس نے نجومی سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا یہ سن کر فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اسی طرح فیرون کے حکم سے بارہ ہزار یا ستر ہزار لڑکے قتل کر دیے گئے دوستو پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فیرون ہوا کرتا تھا اسی طرح روم کے بادشاہوں کا کیسر فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرا تھا یمن کے بادشاہوں کا لقب توبہ ترک بادشاہوں کا خاکان اور حبشاہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیرون سب سے زیادہ بد اخلاق سخت دل اور ظالم تھا فیرون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ کے قریب ولید مصر بن ریان تھا اور کچھ کے قریب ہے کہ من فتح بن رمیس سانی اس کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرونوں کے درمیان چار سو سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا منقول ہے کہ فیرون زمین پر سرکشی کے ساتھ ساتھ خدای کا دعوے دار بھی تھا اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا اور وہ یوں کہ جب یوم نروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھے مارتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فیرون نے دریائے نیل کو پر جوش کر دیا ہے لہٰذا تم اس سے سجدہ کرو تو جاہے لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتے ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پر شور موجے مارنے کی اجازت نہ دی لوگ بھو کے سبب ندھال ہو گئے اور کہت میں مبتلا ہو گئے چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فیرون کے پاس گئی اور اسے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و ایال اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہی ہیں اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کرو توسلین نے جواب دیا ایسے ہی ہوگا پھر وہ اونی لباس کی بنی ہوئی ٹوپی اور راک بھری دھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے اور حکم دیا کہ اس کی ریایہ اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر انہی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راک زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راک پر لط پت کرتے ہوئے کہنے لگا اے مالک و مولا میں جانتا ہوں کہ تُو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے لیکن مجھ پر بدبختی غالب آگئی میں تیری نافرمانی سے سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا تُو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تُو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا مولا اب مجھے میری قوم میں زلیل و رسوہ نہ کر اور تُو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے دوستو بھی فیرون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور دریائے سے فرمایا کہ جہاں تک فیرون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے چنانچہ فیرون اپنی قوم میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ دریائے کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے اور اہل مصر اسے یوم نیروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں دوستو فیرون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا جو لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگائی الہی طلب کے مطابق عطا کیا گیا اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو زلیل و رسوہ ہونے سے بچا لیا گیا تو جو شک ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اسے آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا اسی طرح نافرمان بندہ جب اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں کا اعتراف کرے بارگائے الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یہ سب کے سامنے زلیل و رسوہ کرے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فیرون پر بدبختی غالب آگئی اور وہ اسی طرح خدائی کا دعوے دار بنا رہا دوستو اگر فیرون کے محل کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فیرون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے ایٹوں کے پکانے اور چونہ تیار کرنے کا کام شروع کر دیا اور ہر وہ چیز جس سے امارت تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے گئے کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد پچاس ہزار تھی سات سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا اور اس کی انچائی اس قدر بلند تی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی اور وہ محل فیرون کی خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا جب اس سے فارح ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاہ گزار ہوا آپ کو دلی طور پر صدمہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو اس کے بارے میں مت سوچو کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا فیرون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے یہ دیکھ کر فیرون اور اس کے ہواری کہنے لگے تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے تین ٹکڑے کر دیئے ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا دوستو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فیرون پر گرا تھا جس سے دس لاکھ فیرونی لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کو بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فیرون کا محل صوب و صویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا جب فیرون نے دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزوں سے عزمایا دوستو فیرون کے محل کے متعلق یہ بھی ہے کہ فیرون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنوایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعویٰ دی تو فیرون نے سرکشی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم اسے حلاق کر دینا چاہتے ہو تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہے تو دوستو سوچئے کہ اگر ہم اپنے گھر کے دروازے پر یا اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے تو اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ